ادت نکاح کیس میں خاور مانکہ کی جانب سے جج پر ادم اعتماد کا اظہار اسلام آباد کے ڈسٹرکن سیشن جج شاروخ ارجمند بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنائے بغیر چلے گئے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلا اور خاور مانکہ کے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہوئی ادت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جانا تھا خاور مانکہ نے مجھ پر ادم اعتماد کا اظہار کیا جات شاروخ ارجمند نے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا مطن میں کہا گیا کہ ادم اعتماد کی درخواست اس سے قبل خارج کی جا چکی خاور مانکہ کی جانب سے دوبارہ ادم اعتماد کے اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا اپیلوں کو دیگر کسی عدارت میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست ہے خاور مانکہ اور ان کے وکلا نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی دسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد کے اہاتہ عدالت میں بشرا بی بی کے صادق شوہر خاور مانکہ پر پی ٹی آئی وکلا کا تشدد تھپڑ دیمارے بوتلیں برسا دیں حملے میں خاور مانکہ زمین پر گر پڑے وکلا نے خاور مانکہ کو بچایا اور عدالت ملے گئے جو نیکسز ڈراؤ کیا جا رہا ہے ابھی کی سیچویشن کا اور جس کانٹیکس میں اس کو لایا جا رہا ہے صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کا اپنا چھوٹا سیاسی انٹرسٹ جو ملک توڑنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں یہ حقائق سے منافی بات ہے ایک سیاسی جماعت حالات کو انیس سو اکتر سے ملا رہی ہے یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں پی ٹی آئی والے اقتدار کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو آج ایک گواہ پر پی ٹی آئی کے گنڈوں نے حملہ کیا عدت نکاح کیس میں پی ٹی آئی کارکنو اور وکلا نے گواہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ترجمان قانونی امور بیرس ٹاکیر اور دانیال چوتھری کی پریس کانفرنس بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سوشل میڈیا کی سہولت میں اثر ہے ان کا ایکس اکاؤنٹ اڈیالا جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انام میمن کہا بانی پی ٹی آئی کی لڑائی اور ٹارگٹ صرف پاکستان ہے بانی پی ٹی آئی کے دور میں اربوں روپے کے قرضے ماف کیے گئے ساقب نصار ایک سہولتکار تھے پی ٹی آئی کا تعلق ہے جاتی تعلق آدھی ہو جود ہے انشانہ نہ رہے گا بذیدار آدمی ہے انہوں نے رات کر دی ہے ان کی بہت مہربانی ہے ان کی بڑائی ہے لیکن جو سیاست ہے میں اس سیاست متفق نہیں ہوں جس کا چناؤ مسلم لگنون نے کیا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان کا جون کے آخر تک سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کہا جس سیاست کا چناؤ مسلم لگنون نے کیا متفق نہیں ہوں میاں صاحب وزدار انسان ہے ان سے تعلق رہے گا میاں صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے کل نام لیا محل کے حق میں نہیں عوام کی رائے کے حق میں ہوں نواز شریف اور شہواز شریف کی زیر صدرت جاتی عمرہ میں بجٹ سے متعلق اجلاس آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کی تجاویز پر تباہ لائے خیال وفاق اور صوبائی سطح پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز لی گئیں وفاقی وزراء اور سیکیٹریز نے اپنے اپنے محکموں کی جانب سے تجاویز پیش کی پارٹی قائدین نے عوامی مشابرت سے ریلیف پر تجاویز پیش کی بچوں کی مہنگی کتابیں اور کوپیاں مزید مہنگی ہونے کا امکان آئی ایم ایف نے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی ہداہت کر دی مشکی کتابوں پینسل اور پین پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ایف بی آر حکام وزیراعظم کو آج آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بریفنگ دیں گے تجویز کو بجٹ کا حصہ بنانے کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے پپا کی بجٹ سات جون کو پیش ہونے کا امکان شگر ملز مالکان کو پندرہ لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں شگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس آج ہوگا گلشتامہ شگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاسوں میں چینی کی برامت کا فیصلہ نہ ہو سکا تھا ملز مالکان نے پہلے مرڑے میں پانچ لاکھ ٹن چینی کی برامت کی اجازت مانگی ہے ملک میں گرمی کی لہر برقرار کراچی میں آج سے تین روز کے دوران ہیٹ ویف کا خطرہ دادو اور مہنجدڑوں میں ساتویں روز بھی درجہ حرارت اکیابن نواب شاہ سبی اور سکھر میں درجہ حرارت پچاس ڈگری ریکارڈ بھاولپور انچاس ڈیرہ غازی خانر تالیس اور فیصل آباد میں پارہ سین تالیس ڈگری تک پہنچ گیا لاہور میں چھالیس اور راولپنڈی میں اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ پنجاب میں گرد آلود ہواوں کا الٹ جاری کر دیا گیا ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ یکم جون تک پنجاب کے بالای ازلا میں آندھی بارش اور گرد آلود ہواوں کے چلنے کا امکان ہے لاہور راولپنڈی مری گلیات جہلم میں بھی بادل برسیں گے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں گرمی کی لہر اور ہیٹ ویو برقرار رہے گی کراچی میں آندھی کا امکان ہے لیکن بارش نہیں ہوگی وفاقی حکومت نے پندرہ دن بعد اسلام آباد سے لاپتہ شائر اور صحافی احمد فرہاد کی گرفتاری ظاہر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقوی کشمیر شائر احمد فرہاد کی بازیابی کی درخواست پر سمات اٹانی جنرل منصور اسمان عبان نے عدالت کو بتایا کہ احمد فرہاد گرفتار اور آزاد کشمیر پولس کی تحویل میں ہے اٹانی جنرل نے تھانہ دیر کورٹ کی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی نیب کو وائٹ کالر کرائم کی تفتیش میں مشکلات پیش آ رہی تھیں اس مسئلے کے پیشن ازر ریمانڈ کی مدت میں توسیح کی گئی ہے وفاقی وزیر خانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں الیکشن ٹربنلز کا قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے موجودہ ٹربنلز برخرار رکھنے یا مقدمات منتقل کرنا الیکشن کمیشن کی ثواب دیتے ہیں اضافی الیکشن ٹربنلز تشکیل دینے سے متعلق سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس کی جانب سے بھیجوائے گئے ججز کے الیکشن ٹربنلز مقرر کرنے کا حکم دے دیا فیصلی میں کہا جب تک چیف جسٹس بھیجوائے گئے ناموں کی فہرست واپس نہیں لیتے الیکشن کمیشن کوئی اور ٹربنلز تشکیل نہیں دے سکتا دھاندلی شکایات الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے ریٹائر ججز تائنات کرنے کا اختیار مل گیا الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آہوان سے مشاورت کی پابندی سے آزاد ہو گیا الیکشن کمیشن کو پہلے سے زیر سمات پٹیشنز کو دوسرے ٹربنلز میں منتقل کرنے کا اختیار ہوگا نئے آرڈیننس میں الیکشن ایکٹ کا سیکشن 140 سابق حالت میں بحال پنجاب اور اسلام آباد کے حلقوں کی اسی الیکشن پٹیشنز کی سمات ہونی ہے ملک کو توڑنے کی بات کرنے والے نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں پاکستان ایٹمی پوت ہے اور آگے بڑھ رہا ہے غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں سپین نوروے اور آئرلین کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا فلسطینی شہدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اسرائیل کو غزہ اور رفع میں ظلم فل فور بند کرنے چاہیے چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ تاہر اشرتی کی پریس کانفرنس سپیکر ملک محمد احمد خان سے سابق وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی وفت کے ہمراہ ملاقات سپیکر ملک محمد احمد خان نے کشمیریوں کی ترقی کے لیے راجہ فاروق حیدر کی کاؤشوں کو سراحہ کہا پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے بروقت اقدامات سے کشمیر میں امن و آمان کی صورتحال بہتر ہوئی پاکستان کا خلا کے سفر کی جانب ایک اور اہم قدم پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ ایم ایم ون لانچ کے لیے تیار سپارکو اور چینی انجینئرز نے پاکستانی سیٹلائٹ اور چینی راکٹ کی مشترکہ لانچ رہرسل کر لی کل سیٹلائٹ ملٹی میشن کمیونکیشن سیٹلائٹ لانچ کرے گا روہ مالی سال ترسلات زر برامدات غیر ملکی سرماکاری زر مبادلہ زخائر ایف پی آر محصولات نون ٹیکس آمدنی میں ریکارڈڈ اضافہ ہوا وزارت خزانہ کے جانب سے ریپورٹ جاری ترسلات زر میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں ساڑھے تین فیصد برامدات داست اشاریہ چھے فیصد بیرونی سرماکاری میں تیرانوے اشاریہ ایک فیصد جبکہ زر مبادلہ زخائر میں دس ماہ میں عالمی منڈی میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں نیچی آنے کے بعد پھر اوپر چلی گئیں پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھے جانے کا امکان اوگرہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں کے مطابق سمری تیار کرے گا وزیراعظم کی منظوری کے بعد اوگرہ قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کرے گا مہنگائی کی ستائے عوام کے لئے خوشخبری الپی جی کی قیمت میں بڑی کمی چیئرمن الپی جی ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن کے مطابق الپی جی کی قیمت 60 سے 70 روپے کم ہو کر 250 روپے سے 180 روپے فی کلو پر آگئے درامت شدہ الپی جی کے تین جہاز کراچی پورٹ پر پہنچ چکے ہیں جبکہ الپی جی کا ایک اور جہاز دو تین روز میں پاکستان پہنچ جائے گا الپی جی کی قیمت مزید کم ہو سکے گی اور دنیا کے طاقتور پہلوان کے چناو کے لئے اسپکستان میں سجے کا ورلڈ سٹرانگ مین چیمپینشیپ دو ہزار شوپی سمیلا تگڑے کانٹیدار مقابلوں میں کومن ویلز گیمز کے گولڈ میڈلیس نو دستگیر بار تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی نمائندگی کریں گے